سو ویلکم بیک تو دیکھئے یہ والی ویڈیو میں یہاں پہ ہم بات کریں گے آپ کا جو ٹیسٹ نمبر ون ہوا فیزیکس کے رگارنگ جس میں آپ کے تھٹی کشنس رکھے گئے تھے اسی کے رگارنگ یہاں پہ ہم بات کریں گے وہ جو تھٹی کشنس تھے ان کا ڈیٹیلر ڈسکشن آپ کو یہاں پہ ملے گا اینڈ آئی ہوپ آپ نے آپ کی جو تیاری ہے وہ بڑیہ طریقے سے چل رہی ہوگی اینڈ آپ نے پورے لیکچرز کو اچھے سے دیکھا ہوگا اینڈ آپ نے اچھے سے اپنے نوٹس مینٹین کیے ہوں گے نو اگر میں بات کروں فیزیکس کی تو فیزیکس کو میں نے 43 لیکچرز میں آپ کو کور کیا چاہیے آپ کی نائند فیزیکس ہو آپ کی ٹیندھ آپ کا الیوندھا انڈ ڈویلتھ پورا 43 لیکچرز میں کور ہوا ہے کلیر نو اگر میں کیمیسٹری کی بات کروں کیمیسٹری کل ہی آپ کا فینش ہوا ہے یا ان کی 31st of march کو اور جو آپ کی ایپ ہے وہاں پہ جلد ہی آپ کو update ملے گا اس کے ریگارڈنگ بھی so 20 lectures میں پوری chemistry 9, 10, 11, 12 پوری chemistry کو 20 lectures میں finish کیا ہوا ہے اور دونوں میں around 1000 mcqs بھی ہم نے وہی topic wise اور lecture wise دیکھیں تو 63 lectures میں پورا آپ کا physics and chemistry complete ہوا ہے and you already know science کا اچھا خاصا weightage رکھا گیا ہے یہاں پہ clear and already وہاں پہ mention کیا گیا کہ آپ کو 12th level کی science پوچھی جائے گی so ایسا نہیں کہ ہم نے خالی 11, 12th کی ہی پڑھائی کی ہم نے 9, 10th کیونکہ اگر paper بلکل easy nature کا ہے so already ہم نے 9, 10th کو بھی cover کیا ہوا ہے and ساتھی میں آپ کا 11, 12th now question سی اگر میں بات کروں دیکھیں یہاں پہ app پہ آپ نے test دیا ہوگا تو پہلے question سی اگر میں بات کروں it is at 0 kelvin silicon behaviors very important question and جو job exam ہوتے ہیں sse, rrb یا پھر انڈیا میں جتنے بھی exams ہوتے ہیں جو resistivity والا topic ہے یا پھر jkssb کا exam ہی آپ اٹھا کر دیکھو جو resistivity والا topic ہے it is favorite topic for the examiner in job exams now اگر میں اس question کی بات کروں it is at 0 kelvin silicon behaviors so silicon کی بات ہو رہی ہے and we know that جو silicon ہمارے پاس ہوتا ہے basically اگر میں silicon کی بات کروں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے it is semi conductor so یہ ہمارا semi conductor ہوتا ہے clear semi conductor ہوتا ہے and ہم نے basically دیکھا تھا جو ہمارے پاس conductors ہوتے ہیں اگر میں conductors کی بات کروں پڑا ہے ہم نے پورا in detail increase ہو جاتی ہے but semi conductor ہمیں resistivity جو ہوتی ہے with temperature decrease ہو جاتی ہے clear so اگر conductors option b آپ کا insulator option c آپ کا semi conductor option d آپ کا یہاں پہ super conductor so silicon ہمارے پاس semi conductor ہے 0 kelvin پہ یہ کیسے behave کرے گا بتائیے 0 kelvin پہ یہ behave کرے گا کرے گا like an insulator یہاں پہ clear so insulator آپ کا correct option رہتا ہے یہاں پہ clear سمجھ میں آیا ہوگا in detail ہم نے پڑا ہوا ہے وہاں پہ now the shortest wave length is for پہلا option آپ کے پاس یہاں پہ دیکھئے gamma rays then x ray then option c uv ray and d option ہمارا microwave آپ کو بولنا ہے shortest wave length again یہ جو topic ہوتا ہے electromagnetic spectrum کا again jkssv کا میں کہوں گا it is again favorite topic clear favorite topic now دیکھئے ہمارے پاس جو electromagnetic spectrum ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس الگ الگ type کی waves یا پھر rays ہوتی ہیں for example ہمارے پاس gamma rays ہوتی ہیں clear gamma rays then gamma rays کی اگر میں بات کروں x rays ہمارے پاس gamma ray x ray then ultra wallet clear ultra wallet کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے visible clear visible کی اگر میں بات کروں visible کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے infrared 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 کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے microwaves clear microwaves and last way ہمارے پاس ہوتی ہیں radio waves clear so یہ ہمارے پاس ہوتا ہے electromagnetic spectrum clear آچہ so in 6 so in my range clear now so in 6 کو پورا towards radio waves ہماری جو frequency ہوتی ہے frequency gamma rays کی maximum ہوتی ہے and اگر ہم radio waves کی طرف جائیں جو frequency ہوگی وہ degrees ہوگی but question بات کر رہا ہے یہاں پہ wave length کی یہ بھی آپ کو میں نے mention کیا ہے پورا in detail depth analysis ہم نے کی ہے اگر میں wave length کی بات کروں wave length جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ radio waves کے لئے maximum ہوتی ہے and جتنا ہم radio waves سے کدھر کی اور آئیں گے ہم gamma rays کی اور آئیں گے so جو wave length ہوگی وہ ہمارے پاس decrease ہوگی so radio waves میں maximum wave length gamma rays میں ہمارے پاس چاہتی ہے gamma rays میں shortest wave length so gamma rays آپ کا یہاں پہ correct option رہے گا next the angle between the electric dipole moment دھیان سے پڑھئیے electric dipole moment and the electric field strength due to it on equatorial line is and جن بھی بچ انہیں test کو attempt کیا ہے چاہے آپ ابھی youtube پہ دیکھ رہے ہو یا پھر آپ نے app میں test attempt کیا ہے اپنا score mention کریے گا comment section میں کی آپ نے کتنا score کیا ہے and اگر آپ کے 22 to 23 یا پھر 24 marks ابھی سے starting سے آ رہے ہیں so you are on right track آپ کو اور تھوڑی بہت محنت کرنی ہے مطلب آپ کو اچھے سے 2-3 revision لگانے ہیں and then جو بھی میں نے آپ کو books بولی ہیں جہاں سے آپ کو mcqs لگانے ہیں وہ آپ کو کرنے ہوں گے clear now the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to it on electric line is تو دیکھیں یہاں پہ electric dipole moment ہمارے پاس ہوتا ہے p and electric field strength ہمارے پاس ہوتی ہے e آپ کو بولنا ہے equatorial line پہ ان کے بیچ relation مطلب آپ کو in term angle یہاں پہ relation کو depict کرنا ہم نے دیکھا تھا اگر میں axial line کی بات کروں clear axial line پہ آپ نے دیکھا تھا جو electric field ہمارے پاس آتی ہے وہ نکل کے آتی ہے positive میں and یہ نکل کے آتی ہے 1 by 4 pi epsilon naught then 2p upon r cube and یہاں سے ڈیر سارے objectives پوچھے جاتے ہیں clear then اگر میں یہ تو axial line کی بات کی اگر میں equatorial کی بات کروں equatorial پہ ہمارے پاس negative value یہاں پہ نکل کے آتا ہے اب negative کیوں نکل کے آتا ہے ابھی ہم بولیں گے it is negative times 1 by 4 pi epsilon naught p upon r cube p upon r cube and یہ بھی important question وہاں پہ میں نے بولا تھا جو axial line پہ field ہوتی ہے ہمارے پاس it is 2 times that of equatorial line clearly کیونکہ آپ کو یہاں پہ 2 extra دکھرا ہے clear so axial line پہ twice field ہوتی ہے as compared to equatorial line now یہ جو negative یہاں پہ نکل کے آیا ہے اس پہ آپ دھیان دیجئے یہ جو negative نکل کے آیا ہے میں نے آپ کو بولا تھا یہ بیسکلی وہاں پہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے جو ڈائیپول moment and electric field ہمارے پاس ہیں they are in opposite direction یہ opposite direction میں ہے اگر opposite direction میں دونوں لگ رہے ہیں therefore ان کے بیچ بتائیے angle کتنا ہوگا it is 180 degree so 180 degree ہمارا correct option رہے گا clear next copper so دیکھئے پہلا option decrease in copper but increase in silicon option b یہاں پہ increase in copper but decrease in silicon option c یہاں پہ increase in both option d یہاں پہ decrease in both so دیکھئے آپ کو پہلے relation پتا ہونی چاہیے دیکھئے copper ہمارے پاس جو copper ہے یہ ہمارے پاس چاہے یہاں کنڈکٹر یا پھر metal metallic کنڈکٹر اچھا اگر میں silicon کی بات کروں it is semiconductor یہ ہمارے پاس کیا یہاں پہ سمی کنڈکٹر now اگر میں یہاں پہ copper کی بات کروں copper میں again resistivity versus time ہمارے پاس increase ہوتا ہے اچھا سمی کنڈکٹر یعنی silicon میں resistivity with temperature time نہیں with temperature کیا ہوگی ہمارے پاس decrease ہوگی clear so اب آپ دھیان دینا ہے کہ temperature کے اوپر دیکھئے یہ بول رہا ہے کہ copper and silicon ان کو cool کیا گیا ہے from 300 Kelvin to 60 Kelvin اس کا مطلب جو temperature ہمارے پاس ہے temperature کو decrease کیا گیا ہے بتائی temperature کو decrease کیا جو resistivity ہوتی ہے یا فر specific resistance وہ increase ہو جاتی ہے with increase in temperature silicon یعنی semiconductor کی جو resistivity ہوتی ہے وہ decrease ہو جاتی ہے with increase in temperature but یہاں پہ ہمارے پاس جو given condition ہے it is temperature has been decreased so اگر metal کے لیے یعنی conductor کے لیے temperature کو decrease کیا جائے therefore resistivity کیا ہوگی decrease ہوگی therefore copper میں آپ decrease دیکھے گا then اگر میں silicon یعنی semiconductor کی بات کروں اگر temperature کو کم کیا گیا ہے therefore resistivity کیا ہوگی increase ہوگی therefore copper میں ہمارے پاس کیا ہوگی copper میں ہمارے پاس resistivity کم ہوگی and silicon میں ہمارے پاس بڑھے گی so decrease in copper but increase in silicon این آپ کا option number a یہ پہ clear decrease in copper but increase in silicon بڑھیا 9 and electric charge in uniform motion produced تو آپ کو بولنا ہی جو electric charge ہمارے پاس ہوتی ہے uniform motion میں وہ کیا produce کرتی ہے and میں electric field کی بات کر then آپ کی magnetic field کی بات کر electric field کو denote کرتے by vector e magnetic field کو denote by vector b and ساتھی میں ہمارے پاس electromagnetic waves کی بات کر clear so ہمارے پاس تین conditions تھی پہلی condition اگر ہمارے پاس جو charge ہے وہ ہمارے پاس rest پہ ہے at rest then دوسری condition ہم نے دیکھی تھی اگر charge ہمارے پاس motion میں ہے but کون سا motion دیان آپ کو دینا ہے uniform motion یعنی velocity آپ کے پاس جو ہے velocity ہمارے پاس constant ہے clear constant velocity تیسری condition اگر ہمارے پاس charge motion میں ہے but charge کیا کر رہی ہے accelerate کر رہی ہے یعنی velocity جو ہے that is changing clear velocity changing سو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اگر charge rest پہ ہے خالی electric field آئے گی no magnetic field and no emw اگر charge motion میں ہے but uniform motion میں یعنی velocity constant تب دونوں electric field and magnetic field occur کر تے no emw اگر چارج motion میں ہے but accelerate کرتی ہے ہمارے پاس electric field ہو گیا magnetic field ہو گیا and emw electron magnetic waves تین یہاں پہ آتی ہے so electromagnetic wave کی definition یا cars ہی ہم نے دیکھا تھا electromagnetic wave کیوں occur کرتی due to acceleration of charges but آپ کو question میں دیان دینا ہے یہ بول رہا ہے uniform motion so uniform motion کی بات ہو رہی ہے so condition 2 ہمارے پاس condition 2 میں بتائیے آپ electric field and magnetic field clear so both electric field and magnetic field will occur یعنی option c آپ correct یہاں پہ رہتا clear پہلا option only electric field option b only magnetic field option c میں both electric and magnetic field یعنی ہمارا correct option d electric field magnetic field and emw وہ کب occur کرے گا جب charge ہمارے پاس accelerate کرے گی یعنی uniform motion ہمارے پاس نہیں ہوگا next if the magnetic susceptibility material is large and positive clear this type question rdjk ssb نے پوچھے ہیں clear if the magnetic and جو teacher کا paper ہوا تھا اس type questions پوچھے گئے تھی magnetic substance کے related کیونکہ magnetic substance ہم class 10 میں بھی پڑھتے ہیں وہاں basic idea ملتا ہے but 12 میں ہم detail میں جاتے ہیں clear if the magnetic susceptibility material is large and positive the material is clear so دیکھئے ہمارے پاس generally 3 types materials materials ہوتے ہیں یا magnetic materials پہلا ہمارے پاس diamagnetic then diamagnetic کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں paramagnetic substance para کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں ferromagnetic substance very very important from job exams اس کو job exams میں کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے اگر میں diamagnetic کی بات کروں یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ان کا کاز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے orbital motion of electrons orbital motion of electrons para کے لئے ہم نے دیکھا تھا sipon motion of electrons یہاں سے بھی آپ کے دیر سارے kushners بنتے ہیں then ferro میں ہم نے دیکھا تھا basically domain formation clear domain formation اچھا یہاں ہمارے پاس strongly attracted ہوتے ہیں کون ferro magnetic substance then ki m magnetic susceptibility کی اگر میں بات کروں اچھا dia کے لئے ہم نے دیکھا تھا ki m جو ہمارے پاس ہوتا ہے it is small and negative clear small and negative آپ کے پاس اچھا para کے لئے small but positive ہم نے دیکھا تھا small ہے but large and positive so دیکھئے question میں پوچھ رہا large and positive so it is our ferro magnetic substance jenki option b ہمارا option a dia option b ferro option c para option d ہمارا correct option رہی گا and example is جو ہمارے پاس ہیں ferro magnetic یا پھر ان تین وں کے these are very important ہمارے پاس lead ہو silver ag ہو گیا ہمارے پاس gold au these are diamagnetic paramagnetic ہمارا then sodium ہمارا then potassium کی بات کر ہمارا then آپ calcium ہو گیا then magnesium ہو گیا ferro magnetic substance iron ہمارے پاس ہو گیا nickel ہو گیا آپ کا steel ہو گیا یہ سب ہمارے پاس ferro magnetic substance ہیں سب important points ہیں next the quantity that remains unchanged in transformer بتائیے transformer میں کون ہی quantity ان میں سے کون اسٹنٹ ہمارے پاس رہتی ہے option a آپ کا voltage option b آپ current option c frequency option d یہاں پہ all of the above clear سو بتائیے کون سی quantity کون اسٹنٹ ہمارے پاس رہتی ہے transformer میں بتائیے سو دیکھئے ہم نے دیکھا تھا جو ہمارے پاس frequency ہوتی ہے frequency then وہیں پہ ہم نے دیکھا تھا جو ہمارا potential یا پھر voltage ہوتا ہے ہمارے پاس potential کی اگر میں بات کروں یا پھر اگر میں current کی بات کروں یا پھر اگر میں پہ power کی بات کروں یہ سبھی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ سبھی ہمارے پاس change ہو جاتے ہیں transformer میں but frequency کی ہماری constant رہتی ہے so it is option c next in case of inductor option a voltage leads the current by pi by 2 option b voltage leads the current by pi by 2 option c voltage leads the current by pi option d so inductor کی بات ہو رہی ہے clear so ہم نے دیکھا تھا پہلے pure resistor اگر میں lcr circuit کی بات کروں ہمارے پاس resistor then capacitor then ہمارے پاس inductor اس میں ہوتا تھا clear ac source میں connected clear یہ آپ resistor then capacitor capacitor and یہ inductor clear اگر میں resistor کی بات کروں resistor میں ہمارے and current ہوتے ہیں they are in phase یہ کیا ہوتے ہیں phase میں ہوتے ہیں then further اگر میں یہاں پہ بات کروں then ہم نے inductor کی بات کی تھی inductor and then یہاں پہ ہم نے third capacitor کی بات کی تھی inductor کی اگر میں بات کروں inductor میں آپ نے دیکھا جو ہمارے پاس v ہوتا ہے clear voltage leads current clear کتنا کتنے angle سے lead کر رہا ہے یا پھر ان کے b جو phase difference ہے کتنی ہمارے پاس ہے it is pi by 2 and capacitor کی اگر میں بات کروں capacitor میں current ہمارے پاس lead کرتی ہے voltage کو by phase angle of kتنا pi so inductor کی بات ہو رہی ہے so v leads i by pi by 2 so option b a correct raha v leads i voltage leads current by pi 2 next in youngest double slit experiment the ratio of maximum and minimum intensities in the fringes system is 9 is to 1 the ratio of amplitude of coherent sources is option a 9 is to 1 option b 3 to 1 option c 2 is to 1 option d 1 is to 1 clear and copy basic questions are detailed questions are very basic questions clear in depth I have a relation to when we have seen youngest double slit experiment I max upon I minimum we have to have A 1 plus A 2 upon A 1 minus A 2 square or you a square then here the ratio of maximum and minimum intensities is 9 is to 1 now you have a ratio given 9 is to 1 i max upon i minimum so this is a 1 plus a 2 upon a 1 minus a 2 whole square clear whole square then square here 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 we have root here under root 9 upon 1 we have equal to a 1 plus a 2 upon a minus a 2 now under root 9 upon 1 this will be equal to a 1 plus a 2 upon a 1 minus a 2 2 then a 1 minus a 2 then a term 1 so this will be 3 a 1 minus 3 a 2 this will be equal to a 1 plus a 2 now you have a term same side and it will be 3 a 1 minus a 1 and this will be plus 3 a 2 plus already here a 2 2 a 1 this will be 4 a 2 so a 1 by a 2 n basically n n n a 1 by a 2 a 2 2 by 1 clear 4 by 2 minus 2 by 1 so 2 by 1 2 is to 1 option c can correct so a question is very very important and basic question clear now which are the following phenomena is not shown by samad waves to d samad waves ki baat ho rhi hai clear samad waves ki baat ho rhi hai hai pahala option a pahala diffraction then interference then polarization option d none so kone si phenomena samad waves ke dora show nahi ki jati hai now clear chemistry me bhi hum nai d then agar hum baat kerein chemistry me bhi hum harry pats a atomic structure then physics me bhi already hum harry paas sa hai clear and I was dealing with both physics and chemistry me in detail me in detail clear then in bors model according to bors model which of the following takes discrete value even question we class ninth me bach bach kore now pahala option a kainetic energy then potential energy angular momentum then linear momentum بتائی kone quantity we have discrete value acquire so it is angular momentum clear angular momentum جو ہمارے پاس ہوتا ہے electron you all know that اگر یہ ہمارا nucleus ہے and یہ ہمارے پاس shells ہیں یا اور بیٹس ہمارے پاس ہیں جو electron ہوتا ہے ہمارے پاس وہ certain اور بیٹس میں revolue کرتا ہے جن کو ہم quantized orbitals بولتے ہیں ان quantized orbitals کے لئے ہمارے پاس angular momentum ہے ان کے l is equal to mv r یا l is equal to n h upon 2 pi so angular momentum آپ کا کیا ہونا چاہیے quantized ہونا چاہیے clear and it is the integral multiple of h by 2 pi clear so it is angular momentum next which are the following statement is corrected regarding the photo electric experiment بتائی کون سی statement جو یہا پہ آپ کو دی گئی ہے کون سی آپ کے پاس یہا پہ correct ہے دیکھئے پہلی statement the photo current increase with intensity of light بلکل جی ہاں پہلا ہی statement یا پہلا ہی law ہم نے دیکھا تھا جو ion state نے دیئے تھے this is ہمارے پاس اگر photo electric current ip ہے and یا سے ہماری intensity ہے یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ linearly vary کرتے ہیں یعنی جو photo current ہوگی وہ increase with intensity of light بلکل شئی then stopping potential increase with increase in intensity of incidental light no کیونکہ stopping potential is non dependent on intensity of light stopping potential جو ہوتا ہے یہ frequency new سے vary کرتا ہے یا پھر آپ لکھو اس کو جو stopping potential ہمارے پاس ہوتا ہے وہ frequency سے vary کرتا ہے آپ نے graph دیکھے ہوں گے اس type کے graph میں نے آپ کو سمجھائے تھے وہاں پہ clear so یہ ہمارے پاس relation ہوتی ہے stopping potential and frequency کے بیچ intensity کے اوپر dependent نہیں ہوتا ہے ہمارا stopping potential then photo current increase with frequency no جو photo current ہمارے پاس ہے اس کی کوئی relation frequency کے ساتھ نہیں ہے so which of the following statement is correct it is only a clear so the photo current increase with the intensity of light next in which of the following transitions of hydrogen atom energy emission will be maximum بتائیے option a n is equal to 2 to n is 1 then n equal to 3 to n equal to 2 n equal to 4 to n equal to 3 then n equal to 5 to n equal to 4 now دیکھئے मैं आपको वहाँ पे जो बोरिस model है उसमें आपको energy spectrum पूरा in detail में समझाया था then वहाँ पे मैंने डंग से revise किया हुआ है तो हमारे पास e1 का value था that was minus 13.6 then e2 minus 3.4 then e3 बताई कितना minus 1.51 e4 हमारे पास कितना e4 minus 0.85 e5 बताई कितना minus 0.54 तो देखिये आपको options के according यहाँ पे देखना है कि energy आपकी कहाँ maximum होगी पहला option अगर मैं यहाँ पे लोओ it is n2 to n is 1 so आपको क्या करना है n2 का value कितना so आप लिखोगे minus 3.4 then minus यहाँ minus 13.6 and जब आप यहाँ से value निकालोगे आपका value निकल के आएगा n.2 electron volt clear option b पे आएए option b n is equal to 3 to n is equal to 2 so n is equal to 3 यहन minus 1.51 minus n is equal to 2 कितना minus 3.4 आपका clear so यह हमारे पास इसका value जो होता है वो निकल के आता है 1.89 clear so again अगर आप further आपको further करने ही नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे जो highest value हमारे पास होता है वो e1 के लिए होता है therefore जो maximum value ओकर करेगा वो हमेशा n is equal to 2 to n is equal to 1 पे ओकर करेगा बाकी values भी आप चक करके यहां पे देख सकते हो उनमें आपको जितना आप नीचे या फिर जितना आप नीचे options में जाओगे उतना जो value होगा आपका वो decrease होता चाहेगा so energy emission जो होता है it is always maximum किसके लिए N is called 2 to N is called 1 के लिए and कितना होता है it is 10.2 electron volt so option A हमारा correct रहेगा next हमारे पास which of the following quantities for a nucleus is independent of its mass number बताईए कौन सी quantity हमारे पास mass number पे dependent नहीं होती है option A volume density mass then occur radius clear which of the quantity as far a nucleus is independent of its mass number so हमने देखा था जो density हमारे पास होती है density की equation general equation मैंने आपको दी थी it is 3M upon 4 pi r not cube clear so आपको equation में कहीं पे भी ना तो आपको A दिख रहा है A is our mass number clear A हमारे पास क्या होता है A हमारे पास mass number होता है clear and आपको कहीं पे भी इसमें basically r नहीं दिख रहा है आपको r not दिख रहा है r not हमारे पास मैंने आपको बोला था जो r not हमारे पास होता है यह हमारे पास constant होता है and इसका order जो होता है it is of 1.2 for me clear and r जो हमारे पास होता है it is nuclear size and r के लिए भी हमारे पास एक important equation है r is equal to r not into a power 1 by 3 this is very important equation clear जो हमारे पास nuclear size यह फिर radius होता है it is r not into a power 1 by 3 and a हमारे पास होता है mass number clear mass number so जो हमारे पास in options में हमारे पास जो density होती है clear density में आपको कही पे भी mass number दिखेगा नही clear so it is हमारे पास आपका mass हो गया clear so it is independent basically आपका देखिए question क्या है which are the following quantity as far as nucleus is independent of mass number so mass number की अगर बात हो रही है so density clear so हमारा density जो है it is independent of mass number यहन की जो rho हमारे पास है it is non-dependent upon a and a हमारा क्या है a हमारा mass number है clear आगे बढ़ते हैं so option B आपका correct रहेगा आगे बढ़ते हैं बात करेंगे now pn junction diode works as an insulator या फिर works as insulator if connected option A to A C option B in forward bias option C in reverse bias option D in depletion region so यहाँ पे pn junction diode works as insulator हमने देखा था forward biasing and हमने देखा था reverse biasing अगर आपको याद होगा clear अच्छा यहाँ पे जो potential barrier होता था वो decrease होता था यहाँ पे potential barrier हमारा increase हो रहा था clear अच्छा यहाँ पे majority charge carriers जो थे वो flow कर रहे थे यहाँ पे flow नहीं कर रहे थे clear then यहाँ पे जो resistance थी resistance यहाँ पे कम थी resistance یہاں پہ زیادہ تھی تو اگر یہاں پہ resistance زیادہ اس کا مطلب یہاں پہ no current یہ clear and یہاں پہ current flow کر رہی تھی forward biasing میں and current ہمارے پاس order of milli amperes میں تھی therefore اگر no current flow کرے گی therefore یہ insulator کی طرح behave کرے گا so ہمارے پاس جو pn junction diode ہوتا ہے works as insulator if connected in reverse biasing clear reverse biasing next next very important and friction کی اگر میں بات کروں friction again jk ssb کا favorite topic clear jk ssb کا favorite topic اگر generally آپ سے numericals پوچھے جاتے ہیں so وہ آپ کو jk ssb exam میں friction سے definitely دکھتا ہے clear now دیکھئے a block of mass 2 kg so ہمارے پاس ایک block ہے جس کا mass ہمارے پاس کتنا ہے 2 kg rest is on horizontal surface چلیے اس کو ہم نے horizontal surface پہ یہاں پہ rest کر آیا if a horizontal force of کتنا force 5 newton clear horizontal force کتنا دیکھئے horizontal force کتنا 5 newton let me change the color دیکھئے 5 newton لگ رہا ہے اس کے اوپر اچھا ہے on the block the frictional force on it is so آپ کو بولنا ہے کہ frictional force یعنی small f ہمارے پاس this is capital f force آپ کو بولنا ہے small f ہمارے پاس کتنا ہوگا given coefficient of kinetic friction mu k آپ کا کتنا 0.4 given ہے and mu s آپ کا static friction کتنا given ہے 0.5 clear 0.5 and always i have taught you کہ جب بھی friction کا question آئے آنکھ بند کر کے ہمیشہ limiting friction کو chuck کریے fs limiting so جب آپ fs limiting chuck کروگے fs limiting ہمارے پاس ہوتا ہے mu s into r چلیے پہلے آپ کو r نکالنا ہوگا یہاں سے پہلے آپ w نکال w آپ کا m m g کے برابر so اسے g نہیں دیا ہے we will take g as 10 meter per second square m کتنا 2 g کتنا 10 so this will be 20 newton so weight 20 newton therefore r ہمارا کتنا نکل کے آئے گا this will be 20 newton so یہ ہم نے r نکال now chuck کرتے fs limiting یعنی limiting friction it is mu s into r and mu s آپ کا given ہے ہمیشہ پہلے mu s سے chuck کریے گا then mu k سمجھایا ہے میں in detail آپ کو so 0.5 into r آپ 20 جب 20 into 0.5 multiply کروگے یہاں پہ value کتنا نکل کے آئے گا 10 newton بتائیے answer کیا ہوگا ہمارے پاس limiting friction نکل کے آیا 10 newton بتائیے answer کیا ہوگا کافی بچے 10 newton answer کریں کافی بچے zero answer کریں no 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 so ہمیشہ دیان دیجئے گا اگر ہم force دے رہے کتنا 5 newton so یہ جو force ہمارے پاس لگ رہا ہے clear یہ جو force ہمارے لگ رہا ہے clear so basically ہم minimum force کی بات کریں minimum force ہمیں کتنا چاہیے کیونکہ limiting friction اس block سے ہمیں 10 newton but ہم کتنا دے رہے ہم 5 newton دے رہے therefore یہاں سے کتنی opposite reaction ہمیں ملے گی کیونکہ friction is ایک type کی opposite reaction جو ہمیں applied force پر ملتی ہے therefore ہم 5 دے واپس دے گا so 5 newton is the correct answer here سمجھایا ہے میں آپ کو clear in detail lectures میں clear and this is very favorite topic of jkssv again then the area under displacement 16 and this is 17 the area under displacement force then we know that work ہمارے پاس ہوتا ہے force into displacement and area کی اگر میں بات کروں کروں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے slope clear دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے area under دکھ کروں دو ہی چیز ہمارے پاس ہوتی ہیں باقی کروں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا slope and area دونوں میں نے آپ کو سمجھ آئی ہے جب بھی ہمارے پاس دو quantities کا product ہوگا for example force into displacement and دو quantities کے product سے ہمارے پاس اگر تیسری quantity nickel کے آ رہی ہے اس کا مطلب آپ area نکال 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 میں clear and slope کی اگر میں بات کروں for example velocity ہمارے پاس displacement upon time so اگر displacement time graph میں velocity نکال نکال so بسکل کرائی ہے آپ so option a آپ کا distance tablet option b total force option c total momentum option d work done so it is work done clear so ہمارے پاس جو basically force and displacement ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو area کرو کے نیچے نکل کے آئے گا اس کا area ہمارے پاس area جو ہوگا that will be equal to work done in detail سمجھا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے the electron volt دہیے electron volt is the unit of potential difference then nuclear density capacitance energy so it is the unit of energy so electron volt جو ہمارے پاس ہوتا ہے it is the unit of energy clear کہا پہ دیکھا تھا ہم نے جب اس کا جو unit ہوتا ہے کس میں major کرتے ہیں electron volt میں so in جو electron volt ہوتا ہے it is the unit of energy and a electron volt very important again exams میں پوچھا جاتا ہے 1 electron volt ہمارے پاس کتنا 1.6 into 10 to the power minus 19 joule دیکھئے conversion کیا ہم نے electron volt کا joule is again the unit of energy clear so energy آپ correct رہے next the coefficient of restitution e for a perfectly elastic collusion is elastic collusion ki baat ho rhiye option a one option b zero option c infinity option d 0 to one clear option d yaha 0 to 1 yaha misprint huwa clear it is 0 to 1 now دیکھئے perfectly elastic ki baat and coefficient of restitution we v2 minus v1 divide by velocity of approach u1 minus u2 and ہمارے پاس generally ہم نے دو values regarding 1 and 0 and اگر میں 1 کی بات کروں 1 ہمارے پاس ہوتا تھا perfectly elastic کے لیے and perfectly inelastic کی اگر میں بات کروں اس کے لیے 0 ہوتا تھا کیونکہ یہاں پہ جو bodies ہوتی ہیں so ہمارے پاس جو correct option رہے perfectly elastic کے لیے it is 1 0 کس کے لیے ہوتا ہے perfectly inelastic کے لیے inelastic اگر inelastic دیا ہوتا تب ہمارا option یہاں پہ 0 رہتا now addisic and disappear دیکھیں addisic and disappear کی بات ہو رہی ہے آپ same radius but different masses roll off two inclined plans which one of the two objectives gets to the bottom of the plan first so اگر ہمارے پاس دیکھئے اگر ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈسک ہے دوسرا ہمارے پاس ایک سپیر ہے and ایک ہی جگہ سے ہم دھونو کو نیچے چھوڑے بتائیے پہلے نیچے کون آئے گا so moment of inertia کا concept یہاں پہ ہمارے پاس use ہوتا ہے اگر میں سپیر کی بات کروں سپیر میں ہم نے دیکھا تھا جو moment of inertia ہمارے پاس تھا it was کتنا تھا two by five m r square especially اگر آپ کو جب بھی بولے آپ کو ہمیشہ سپیر لینا ہوگا ڈسک کی اگر میں بات کروں ڈسک کے لیے ہمارے پاس moment of inertia تھا that was m r square by two so یہاں سے آپ easily radius of gyration k کو nکال سکتے ہو clear k کو nکال سکتے ہو وہ نکل کے آئے گا بس اس میں آپ کو root چڑھ m clear i upon m so یہ ہمارے پاس نکل کے آئے گا under root two by five and سکتے میں r ہمارے پاس باہر نکل کے آئے گا کیونکہ square root باہر so under root two by five r اگر آپ اس کا value دیکھو گے it is zero point six three r کتنا zero point six three r سکیئر اور یہ گیا so آپ کے پاس یہاں پہ بچے گا k کا value آپ کے پاس بچے گا one by root and sathie میں آپ کے پاس بچے r so r by root and r root two ہمارے پاس one by root two 0.707 یہاں r بتائیے بتائیے یہاں k کا value کس کے لئے زیادہ k is greater than k sphere and میں نے آپ کو بولا تھا radius and time میں ہمارے پاس direct relation therefore جو time ہوگا disque میں زیادہ لگے گا as compared to time in sphere یہ early یعنی جلدی نیچے پہنچے گا disque میں time زیادہ لگے clear which one of the following gets to the bottom first bottom یعنی نیچے پہلے کون آئے گا بتائیے پہلے کون آئے گا so یہ پہ ہم نے دیکھا disque میں k زیادہ therefore time زیادہ sphere میں k کم therefore time کم so جو sphere ہمارے پاس ہے یہ جلدی پہنچے گا نیچے next energy per unit volume of stretcher wide and یہ ہم نے دیکھا simply energy per unit volume ہمارے پاس ہوتی ہے one half of citrus into citrain clear so it is one half citrus into citrain چاہے آپ sigma لو یا پھر s لو clear so it is basically option a one half citrus into citrain next poise is the unit of option a surface tension option b viscosity option c planks constant option d bolt constant now poise دیکھیں اگر نے دیکھا تا viscosity کی formula جو f by a ہمارے پاس ہوتی ہے it is neeta du upon dy اگر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ یہاں سے neeta نکال ہوگے that will be f by a dy upon du so force k لیے newton area k meter square then distance k k meter velocity k meter per second ہوگا کیا یہاں second per meter square یہ ہمارے پاس SI unit کس viscosity now اگر میں اس کے cgs unit کی بات کروں newton کی جگہ ہمارے پاس دائن and second رہے second ہی meter کی جگہ آئے گا centimeter square and اس ہی کو ہم بولتے ہیں poise therefore جو poise ہوتا ہے it is the SI unit of viscosity next SI unit cgs unit next which of the following instruments is used to detect current in the electric circuit option a generator option b galvanometer then option c manometer option d flux meter so it is basically galvanometer clear galvanometer clear galvanometer ka principle basically ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ ہم بڑھتے تھے کہ ایک coil ہمارے پاس ہوتی ہے and جب b is coil میں ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے current آ جاتی ہے coil میں so ہوتا کیا ہے basically جو coil ہوتی ہے it starts moving اس لئے galvanometer بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ small current کو بھی detect کر لیتا ہے so it is galvanometer next the average kinetic energy of a gas molecule is option a proportional to pressure up gas option b inversely proportional to pressure up gas option c inversely proportional to absolute temperature option d proportional to absolute temperature up gas so ہم نے دیکھا تھا kinetic theory ہمارے پاس کیا کہتی تھی جو kinetic energy ہوتی ہے it is 3 by 2 r t یہا k is directly proportional to temperature therefore option d ہمارا correct رہے گا next forming shm depends upon and یہ میں نے آپ کو lecture جھور بھی question کر آیا تھا option a k a m option b k a option c k a x d k and کافی بچوں کو confusion ہوا تھا سر بتائیے یہاں پہ option a ہمارے پاس ہے option a کیوں نہیں آئے گا دیکھئے جو ہمارے پاس total energy e square a square m kya a a kya s b detail میں بتائیے clear and دیکھئے اسی کو modify کر کے میں لکھا 1 half of k k m omega square 1 half of k a square بتائیے اگر اس equation کے according میں لکھوں energy ہمارے پاس m dependent ہے omega dependent ہے a m omega a آپ کو یہاں پہ a dix m dix k نہیں ہے اس equation کے according اگر آپ equation 2 کے according دیکھو گے آپ کے پاس energy k dependent a m omega a k a k a there were option b ہمارا correct رہے گا سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ کافی بچوں کو وہاں پہ doubt ہوا ہوگا and جنہوں نے بھی message کی ان کو میں بتائیے water freezes then all gases become liquid option c molecular motion in a gas would seize option d all substants are solid بتائیے absolute zero پہ کیا ہوتا ہے and بتایا تھا میں نے آپ کو absolute zero ہمارے پاس کیا ہوتا ہے absolute zero ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہمارے پاس temperature zero kelvin ہوتا ہے clear kelvin ہوتا ہے and is temperature پہ ہوتا ہمارے پاس جو kinetic energy ہوتی ہے kinetic energy zero پہ گر کے آتی ہے اگر kinetic energy zero therefore particles can move نہیں ان کی velocity zero ہوگی therefore no molecular motion will occur no molecular motion will occur یعنی molecular motion in a gas wood seize یعنی جو gas particles ہوں ہمارے پاس وہ moon نہیں کر پائیں clear so option c آپ correct رہے next the sun and the moon appear elliptical near horizontal due to option a interference diffraction reflection reflection then reflection option d so دہیے sun and moon appear elliptical near horizontal یا پھر horizon پہ کیوں یہ elliptical آپ دکھ رہے ہیں بیسکلی ہوتا کیا ہے جو ray ہوتی ہے وہ بیسکلی پہلے ہی bend ہو جاتی ہے before reaching the eyes of observer and یہ کس کے کارن ہوتا ہے bending وغیرہ ہم نے دیکھا تھا clear یا پھر objects appear higher clear یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی تھی کس کی application is refraction clear refraction next at what temperature the density of water is maximum so ہم نے دیکھا تا density versus temperature کا کرو ہوتی تھی وہ maximum ہوتی تھی option a 100 option b 50 option c 4 option d 0 so 4 degree celsius پہ ہمارے پاس کیا occur کرتی ہے جو density ہوتی ہے water maximum and kitنی ہوتی it is 1000 kg per m3 mercury it is 136 00 kg per m3 in 2 k very important now آگے بڑھتے a body is under the action of two mutually perpendicular forces 4 newton and 3 newton let یہ میرے پاس کوئی body ہے اس پہ 2 perpendicular force لگ رہے ہیں ایک force جو body پہ لگ رہا ہے وہ اوپر کی اور لگ رہا ہے let ایک ایسے لگ رہا ہے 3 newton آپ کو بول رہا ہے the resultant force acting on the body is so resultant ہمیشہ دو vectors کے بیچ میں ہوتا ہے یہ resultant ہوگا اور ہم نے دیکھا تھا جو resultant ہمارے پاس ہوتا ہے it is under root a square plus under root b square plus 2 a b cos of theta and ہم نے special case دیکھے تھے اگر ہمارے پاس theta کتنا ہوگا 0 ہوگا اس کا مطلب r جو ہمارے پاس ہوتا it is a plus b and further ہم نے دیکھا تھا اگر theta ہمارے پاس pi by 2 یعنی 90 degree ہوگا یعنی دو vectors mutually perpendicular ہوگے so اس condition میں r ہمارے پاس a square plus b square whole root so easily آپ یہاں r نکال ہوگے it is under root 4 square plus under root square اچھا بتائیے under root 4 square 16 under root 3 square 9 16 plus 9 ہو گیا under root 25 and 5 newton نکال کے آہے clear so option c آپ پہ correct ہوگا option a b c d so option c that is 5 newton یہاں پہ correct رہے clear last question here دیکھیں magnitude of 4 pair up displacement vectors دیکھیں which of the following displacement vectors under vector addition fails to give a resultant vectors of magnitude 3 newton and میں نے آپ کو بسکیلی بولا تھا جو resultant ہمارے پاس ہوگا that will lie between addition and subtraction of two vectors and including these vectors clear so resultant it should lie between addition and subtraction of two vectors including the vectors so اگر آپ دیکھو minute and four so جب آپ four plus minus two کر ہوگے so یہ کتنا بنے گا four minus two کتنا ہوتا ہے two two achat four plus two کتنا six so بتائیے three lie کرتا ہے two to six میں بلکل کیونکہ two three four five six so three آتا ہے two اور six کے بیچ میں so بلکل یہ آئے گا ہمارے پاس یہ دے گا result then یہاں سے three plus minus two نکالیے this will be three minus two نکالیے پہلے that will be one then three plus two that will be five so one to five میں کیا آپ کو three دکھتا ہے yes دکھتا ہے then one come up four so آپ کو کرنا four plus minus one so four minus one کتنا three four plus one کتنا five so including میں نے آپ کو بولا ہے so اس میں بھی three آتا ہے then option a دیکھئے here it is two seven seven plus two so it is basically seven minus two کتنا five seven plus two nine so five to nine میں three نہیں so it is option a clear so basic question is clear and you ask you can answer and I hope score a score and jim bhi students score a score nuhi ho go kis bhi reason ke karen tension na le revision karte jay jitna bhi may nai nai pada hai us ke la ap kuch mat padi a a best of luck everybody thank you all